اسلام علیکم میرے عزیز حمدت میں پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت پاکستان کی آئین شکنی کر رہی ہے اور ہر طرح سے پاکستان کے وقار کو مٹی میں ملانے میں مصروف ہے یہ باتیں صرف ہوائے میں نہیں ہوتی پاکستان میں پنجاب اور غیب بختون خواہ میں ہونے والے جو الیکشنز ہیں ان کو لے کے جو عدالت کے اور قانون کے جو آئین کے طرف ان کا رویہ ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن آج میں خاص طور پر آپ کے ساتھ آرٹیکل چودہ کی بارے میں بات کروں گی آرٹیکل چودہ جو ڈگنٹی آف ہیومانٹی جو ڈگنٹی آف ہیومن بینگز کی بات کرتی ہے تو آئیے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتی ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکاشن کرتے ہیں آرٹیکل چودہ کا پہلا حصہ حصہ یاکم کہتا ہے کہ شرف انسانی اور قانون کے تابع گھر کی خلود قابل حرمت ہوگی لیکن چادر اور چار دیواری حلیم عدل شیخ کے گھر والوں سے پوچھ لیجئے یا ان پی ٹی آئی کے کئی رہنماوں سے کئی ورکر سے کئی لیڈر سے پوچھ لیجئے جن کے گھروں میں چوبیس مئی سے لے کر اور آج تک بغیر کسی وارنٹ کے بغیر کسی وجہ کے پولیس ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیز گھس کے چلی آتی ہیں جن کی کوئی حفاظت نہیں کوئی قانون نہیں کوئی کسی قسم کی پوچھ آج نہیں روک ٹوک نہیں حصہ دو ان پڑھتے ہیں کسی شخص کو شہادت حاصل کرنے کی غرص سے عذیت نہیں دی جائے گی ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارے دوسرے پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل چالیس دن سے زیادہ میرا خیال میں عراست میں رہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سائیکلوجکلی اور فیزیکلی آج تک اس کو برداشت کر رہے ہیں اس سے ریکاور پوری طرح نہیں ہو پائے ہیں بات کرتے ہیں علی بلال شہید کی زل شاہ شہید کی اس کے جسم پہ چھبیس جگہ تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں اس کو تشدد کر کے مار ڈالا اس کو شہید کر دیا یہ آئین شکنی نہیں ہے تو اور کیا ہے پاکستان کا قانون آئین شکنی کی سزا آرٹیکل سکس سے ٹریزن غداری بتاتا ہے تو آپ بتائیے مجھے میرے پاکستانیوں کہ یہ آرٹیکل چھے کس پہ لگنا چاہیے پاکستان کی قانون شکنی آئین شکنی کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے لیکن جس طرح سے انسانیت کی تظلیل کی جاری ہے اس ملک میں اس کے بارے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چرچہ ہونی چاہیے لیکن ہم دنیا والوں سے کیا کہیں پہلے ہم کو خود کو اپنے گھر میں ہر گھر میں سے ہر انسان کو نکلنا پڑے گا کل بہت دل دکھا تھا کل بہت دل دکھا تھا میرا جب اٹاپسی کی پوس مارٹم کی ریپورٹ آئی تھی اور اس کے بعد جب جب میں نے عمران خان صاحب کی کی سپیچ سنی اور انہوں نے جب یہ کہا کہ میں نہیں بھی رہوں کہ یہ لوگ تو مجھے مارنا چاہتے ہیں مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں بھی رہوں تو میری قوم آج خوددار ہو گئی اور وہ اپنی اپنی حقیقی ازادی کی لڑائی لڑتے رہیں گے میرے موں میں خاک اللہ نہیں کرے اللہ نہیں کرے اللہ نہیں کرے کبھی 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 خان صاحب کو کچھ نہ ہو اللہ میا خان صاحب ہم کو جب تک ہماری حقیقی ازادی نہیں ہو جاتی سالہ سال سالہ سال ہم کو اس کے بعد بھی لیڈ کرتے رہے ہم کو ایک آزاد خود مختار ملک میں لیڈ کریں اور وہاں پہ ہم پہ حکومت کریں آج پھر خان صاحب نے لیکن یہ یہ کہا کہ اب یہ حقیقی ازادی کی مومنٹ اپنے آخری فیزز میں ہے اب ہم نے درنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے رکھنا نہیں ہے ہم کو یہاں تک اپنا خون بہانے تک کیلئے تیار رہنا چاہیے تو میرے پاکستانیوں صرف اس لیے کیونکہ آج آپ کے گھر میں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے اس وجہ سے گھر میں نہ بیٹھئے یہ لڑائی صرف ان لوگوں کیلئے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ کے رکھے ہیں یا ان کے کار کون ہیں یہ لڑائی ہر پاکستانی کی ہے یہ لڑائی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہے یہ لڑائی ہمارے ملک کی حقیقی آزادی کی ہے اس لڑائی کو جیتنا اس کو لڑنا اور اس میں فتح حاصل کرنا ہمارا فرض ہے پاکستان زندہ بار